آپ کو ایک نئی خبر سے آگاہ کرتے چلیں سلننکا نے دوسرے اور آخری ٹیسٹ میچ میں پاکستان کو شکست دے کر سریز ایک ایک سے برابر کر دی سلننکا کی جانب سے دیئے گئے پانچ سو آٹھ رنز کے حدف کے تاقب میں پاکستانی بیٹنگ لائن بری طرح فلاپ ہو گئی اور بابر آزم کے سوا کوئی بلے بات سلننکا بولرز کا جم کر سامنا نہ کر سکا پوری ٹیم دو سو اکسٹھ رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی گال کرکٹ سٹیڈیو میں کھیلے جا رہے ہیں میچ کے آخری روز پاکستان نے دوسری اننگ نانوے رنز پر دو خلاڑیوں پر شروع کی تو امام الحق چیلیس اور بابر آزم چھپیس رنز کے ساتھ فکٹ پر موجود تھے تاہم ستانوے کے مجموعے پر امام الحق انچاس رنز بنا کر رمیش منڈس کا شکار بنے دوسری جانب قومی ٹیم کے قبطان بابر آزم نے اپنا سکور آگے بڑھاتے ہوئے ففٹی سکور کی اور وہ اکیاسی رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے جبکہ محمد رزوان سنتیز رنز بنا سکے فواد علم ایک رنز بنا کر آؤٹ ہوئے اور آغا سلمان چار رنز کے مہمان ثابت ہوئے یاسر شاہ ستائیس رنز بنا کر جی سوریہ کا شکار بنے پاکستانی کے آخری آؤٹ ہونے والے کھلاڑی نسیم شاہ تھے جو اٹھارہ رنز بنا کر آؤٹ ہوئے سر لنکہ کی جانب سے جی سوریہ نے پانچ جبکہ رمیش منڈس نے چار کھلاڑی کو آؤٹ کیا اور ایک پاکستانی کھلاڑی رن آؤٹ ہوا سر لنکہ نے پہلی ایننگ میں 378 رنز سکور کیے تھے جس کے جواب میں پاکستانی نے اپنی پہلی ایننگ میں 231 رنز بنا سکا تھا جبکہ سر لنکہ نے اپنی دوسری ایننگ 368 رنز آؤٹ کھلاڑی اوپر ڈیکلیئر کر دی تھی پاکستان کو 508 رنز کا حدف دیا تھا مزید اپ ڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے